موسیقی 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 اور اسے جانکاری کو جنتہ تک پہنچانا پر سوچئے اگر لائیو شو پر دو ریپورٹر آپس میں کتے بلیوں اتنا لڑ پڑے یا پھر ریپورٹرز آم جنتہ سے پٹ جائے تو کیسا ہوگا شاید آپ سے اچھنا ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پر ایسا ہوا ہے جناب ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں جا پر ڈیموکریسی کا کھلے آم بالاتکار ہوتا ہے اور وہاں کی میڈیا صرف اپنے بےہودہ اور کومیڈی حرکتوں کے لیے جانی جاتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے پاکستان کے کچھ ریپورٹرز کی داستان لے کر آئے ہیں جن کے کارناموں کو دیکھ کر آپ کو صرف ہسی آئے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد کو پتا چل جائے گا کیوں پاکستان بھارت سے نہیں ہو لچتا چلیے شروع کرتے ہیں یہ لائی فی بھی تو بتا بھائی تمہارا اگر کوئی اپنا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو میرے ساتھ نہیں ڈسکرس کرو نا یاد تمیز سے بولو تمیز سے میں نے کونسی بتتمیزی کی ہے کیوں بتتمیزی کی ہے یہ تم کھانے کو آ رہا ہے جاہل جاہل تو اس کو کو اپنی زبان کنٹرول کرے یہ دیکھنے سمجھے یاد لائیف چاہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں لائیف شو میں دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں یہ گل فرنڈ بائی فرنڈ کی طرح جھگڑنا بند کرو یہ خبرو والے بلکہ ایک دوسرے کا سر بھاڑ سالہ ڈیڑھ روپیہ ڈیڑھ روپیہ کے لئے کتنی آور ایکٹنگ کرو گے نمبر دو اب یہ سنیے مرکز نائن زیرو کراچی میں ڈاکٹر امران پاروک کے لند میں قتل ہونے کے ابھی دیکھو اس میں قتل ہونے کے لئے یہ جیسا مجھ نہیں آئی میں کیا آپ بول رہے ہیں لندن لیکن میں انگلیش ہو یا اردو آپ نہیں بولا ہے لندن بولنا بہتاں بھی رہی ہے نمبر تین اب پہلے یہ ویڈیو دیکھئے یہ کلپ بجرنگی بھی جان میں بھی آیا تھا کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لئے یا روک لے نا بھائی در سے کلے جاؤں نا ایک منٹ گاری نکل جائے گی آہ نمازتین پاکٹر لوگ اپنوں میں عید منانے کے لئے اندرون ملک جا رہے ہیں کیمرمن کامی لوسف کے ساتھ چاند نواپ انڈس بڑھ دیتے ہیں اب یہ دیکھ کر تو ساپتہ چل گیا ہوگا کیا ہے ایک چیز کے گرنے سے یہ حال حد ہے نمبر پانچ یہ دیکھئے جب ایک مہلہ ریپورٹر نے ایک بزرگ کو بلا کر کچھ سوال کی اور اس بجرگ نے کیا کہا مطلب پیر قبر میں موں میں دانت نہیں ہے اس کے باوجود یہ طاقت نمبر چھے یہ دیکھئے سیکیورٹی والے بھی کیا سلوک کرتے ہیں ریپورٹرز کے ساتھ یہ ہے ہمارے یہ کسی بچے کو بھی ہاتھ لگا دے تو اس کی لینی دینی ہو جاتی ہے یہاں تو ریپورٹر ہی پٹ رہے ہیں بھے امبر ساتھ پہلے ہی دیکھئے کیا یہ اپنی کبر میں جلانگے کیا بھڑوے رنڈی کے بچے یہ باتیں جو ہے نا کیوں پیٹ کو نہیں کھاتے دل بھرتے ہیں فکر سے کہ زیادہ لگ کے نہیں آ جائے پھر بھی حرامی کے بچے نہیں سننا ہے کنجر کے دیت یہ اپنے باپ کے تو خم نہیں ہے واہ رے پاکستان اتنا اچھا انٹرو تو ہمارے ہاں آجی دیو گناہ سننے شرط کا نہیں دیا جاتا واہ ان کی اممہ بہنا کو پھڑوانگے روٹ کیوں پا واہ آنٹی کیا جووش ہے نمبر اٹھ اب زرہ یہ دیکھیں یہاں کی عوام یہاں کے ساتھ بارے میں کیا بولتی ہے ایسے اس ملک میں رہے یہ بچہ میرا پوتا اس کی گان سوتے کے لئے پاہ نہیں لی ہے چڑیوں سے کپڑوں سے پوچھتی اب یہ بچہ جرہ سیم سے بیمار ہو جائے گا میں کہاں لے لے کے بھاگوں گی بتاؤ میرا یہاں کے عوام نے ہی یہاں کی سرکار کی اچھے سے لے رکھتی نمبر نو کہتے ہیں بے ذتی کو اس تہنے کی بھی کھشمتہ ہوتی ہے یہاں دیکھیں یہ ایرپورٹر سارے ایرونیوں کے پاس امیدہ کھڑا ہے پلیس ٹرائی لیٹر یہ سارے ایرونی ہیں بات ہنڈے والا برگر بول لی رہا اور کو ہنڈے والا برگر جائی ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان بھارت سے کیوں نہیں اُلجتا کیونکہ پاکستان خود جانتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہاں کے عوام اور میڈیا پہلی فرصت نہیں گیا ایرونیوں کے دوستوں آج کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے وہ جو عورت بھائی اینکر لندن والی ہے وہ پہلے بول گئی ہے بھائی کہتی میں نے لندن گیا رہی تھی آپ دیکھیں زبان کیسے استعمال کر رہی ہے وہ سلپ ہو گئی ہو گئی ہے سلپ ہو گئی ہے ایک دم تو اس نے دوسری طرف گئی ہے تو لندن کے بجائے دوسرا لفظ کہا گئی ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے لائی میں چاہ رہی ہوں پھر آخر سوچنے پھر مجبور ہوگی کہ میں نے بولا کیا پھر پریشان ہوئی ہے لازمی کہ میں نے غلط الفاظ استعمال کی ہیں کیوں جو استعمال نہیں کرنے چاہیے پوری دنیا دیکھتی ہے یہ ان چیزوں کا حال یہ ہمارا میڈیا ہے بھائی نا اور بھیل میں دیکھوں نے ایک دوسرے کو مارے ہیں بھائی ہمارے ریپورٹر چرسیوں کے بھیل میں گئے ہیں یہ مجھے سین سا برداد لگا یہ چرسی بولتا ہے ساتھ ہوگے وہ کیا بورت ہے وہ چرسی کے انہوں نے پی وی ہے وہ جاز بنے میں تو انہوں نے یہی بول لیں ریپورٹر ریر پر ہم لوگ عید ملالے جاہر ہیں اور رنڈی کے بچے اس کا گالی دیتا ہے بھائی ہٹ یہاں سے وہ والا کلپ کا فل ویڈیو بجرنگی بھائی جان موی تھی اس کے اندر نواز الدین ایکٹ کیا تھا اور یہ وہ تب سے وہاں سے فیموس ہوئی یہ ایکٹ بہت کمال تھا پاکستانی میڈیا کی ایسی غور ساری ویڈیو ہیں جو عجیب و غریب ملالہ وہ کہتی ہے اس کے پچھوڑا دونے کے پانی نہیں ہے ابھی یہ بیمار ہو گیا اس کا میں کہاں گا اس بطالوں میں دے گئے یہ اکومت کی پیشنگی ہے یہ میڈیا بیسی چیزیں نہیں لگتے یہ مولکی بدنامی ہوتی ہے اور اب ہمارے لوگ خود ہی ہماری کومت ہمارے ساتھ انڈیا ہے اس نے کبھی میڈیا بیسی حرکتیں نہیں کی جو بھی آتے ہیں ٹیلنٹ ہے نا ان کو سوچ سمجھے بات کرتے جو چیز کہہ نہیں ہو عوام کو وہ کہتے ہیں میڈیا پر موں سے وہ الفاظ نہیں نکاتے ہیں اگر وہ لائف بھی چاہ رہا ہو لائف بھی چاہ رہا ہو تو سب کو جو ایک اور بھی ہے بہت زبادہ تھے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوتا تھا ایک انکر بیٹھی ہو اس کو کہتا ہے مجھے وہ نہیں آ رہی تین دن ہو گئے ٹیٹی نہیں آ رہی مجھے یہ دیکھیں لائف چاہ رہا ہے ایسی یہ پاکستانی عوام کیا بولیں ان کو یار تو یار آپ لوگ بتے آپ کو مزایا تو لائک کومی شیئر اور سبسکرائب کریں ایدھر ویڈا خاتم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رکھیں تو بائی